اسلام علیکم سپینیوز میں خوش آمدید ناظرین سعودی عربیہ میں رہنے والے غیر ملکی بائیوں کے لئے ایک بہت بری خبر آئی ہوئی ہے کہ سعودی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا ہے جس کے بدولت کافی غیر ملکیوں کی نوکریہ خطرے میں ہے جہاں ناظرین آپ کو بتا دے کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں مقیم ایک غیر ملکی ہے تو ایک بار اسٹوڈیو کو لاستک ضرور دیکھ لیجئے اور دوسری بات یہ کہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی نئے ویزوے پہ آنے والے لوگ ہیں انہوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ اولریڈی ہیں تو اس ویڈیو کو ایک بار لاستک ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ اس میں ایک بہت اہم معلومات ہے جو سعودی عرب آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بینہ زیادہ باتیں کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے بتا دیں کہ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ناظرین دارک ہی دارک آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کی تفصیلات شیئر کرتا ہوں سعودی حکومت نے نیا قانون یہ بنایا ہے کہ اب جو سعودی عربیہ میں کچھ غیر ملکی کام کر رہے ہیں کچھ پروپیشن والوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا پروپیشن ٹیسٹ کا انہوں نے نیا قانون بنایا ہے انہوں سے ٹیسٹ لیا جائے گا کہ کیا وہ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے کیا وہ جس پروپیشن پر آیا ہوئے جس کام پر آیا ہوئے ہے کیا وہ کام جانتا ہے یا پھر نہیں جانتا اس کی شروعات ہوگی آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ جو الیکٹریسٹی اور پلمبنگ پروپیشن پر کام کر رہے ہیں سب سے پہلے انہوں سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا سعودی حکومت نے بتایا ہے کہ جو اولریڈی غیر ملکی سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں انہوں سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور انہوں سے پیس بھی لیا جائے گا اس ٹیسٹ کا جو سعودی عربیہ میں موجود ہے انہوں سے ساڑھے چار سو ریال سے لے کے چھ سو ریال تک جو ہے نا اس ٹیسٹ کی پیس لیا جائے گا اور پھر اس سے ٹیسٹ لیا جائے گا کہ کیا وہ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے یا پھر نہیں یا وہ جو کام پہ آیا ہوئے ہے اگر اس کو وہ کام معلوم نہیں ہے اور وہ ٹیسٹ میں پیس پیل ہو گیا تو پھر اس کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا اور دوسری بات سعودی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ جو نئے وزو پہ آنے والے لوگ ہیں انہوں سے اس کا ٹیسٹ کا پیس سو ریال سے دیر سو ریال تک وصول کیا جائے گا اور انہوں سے ٹیسٹ لیا جائے گا کہ کیا وہ جو کام پہ آیا ہوا ہے اس کو وہ کام معلوم ہے یا پھر نہیں اگر آپ ٹیسٹ میں پیل ہو گئی تو آپ کو بھی ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا اور سعودی حکومت نے یہ قانون ساتھ کنٹیو کے لیے بنایا ہے جس کی نامیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو اور ہاں پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ٹیسٹ سب سے پہلے انڈیا سے لیا جائے گا پہلی نمبر پر اور دوسری نمبر پر انہوں نے بتایا ہے کہ پلیپین سے لیا جائے گا اور تیسری نمبر پر انہوں نے بتایا ہے کہ سری لنکا سے لیا جائے گا اور پھر انڈونیشیا سے پھر ایجپ سے اور پھر بنگلہ دیش سے اور لاسٹ میں پاکستان سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا جتنے بھی ان کنٹیو کے غیر ملکی یہاں پر کام کر رہے ہیں انہوں سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا لیکن یاد رکھیں کہ شروعات جو یہ ٹیسٹ ہے ان پروپیشنوں والوں سے شروع کیا جائے گا جو الیکٹریسٹی کام کرتے ہیں اور پلمبنگ کے کام پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور دوسری بات آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ سعودی حکومت نے ایک اندازہ یہ بھی لگایا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان پروپیشن پر تقریباً دو لاکھ تک ورکر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پہلہ ٹیسٹ دیسمبر کی لاسٹ میں پہلہ انڈیا سے لیا جائے گا اور انہوں نے پھر سے یہاں پر اپڈیٹ شائع کیا ہے بتایا ہے کہ دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ اپریل دو ہزار بیس میں لیا جائے گا اور تیسرا جولائی دو ہزار بیس میں اور چوتہ اکتوبر دو ہزار بیس میں اور پانچوہ جنوری دو ہزار اکس میں لیا جائے گا اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی بندہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا اس کو پانچ سال کیلئے سارٹیپیکیٹ جاری ہوگا پھر پانچ سال کی بعد اس کو وہ سارٹیپیکیٹ جہنا دوبارہ سی رینیو کرنا ہوگا اور اس پروپیشن کی دوبارہ سی ٹیسٹ دینی ہوگی تو ناظرین یہ ہے سعودی حکومت کا نیا قانون پروپیشن ٹیسٹ کا جسے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے غیر ملکیوں کی نوکریہ خطرے میں ہے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ زیادہ تر غیر ملکیہ سعودی عربیہ میں جب آتے ہیں انہوں کو صحیح سے کام معلوم نہیں ہوتا اور آپ کو ایک بار لسٹ میں دوبارہ سی یاد دہانی کراؤ کہ اگر آپ زیادہ عربیہ میں نئے ویزے پہ آنے والے ہیں اور یا پھر آنے کی سوچ رہے ہیں تو ایسے کام پہ آئیے جو کام میں آپ کو توڑا بہت ایکسپیرینس ہے جو کام آپ پہلے سے جانتے ہو نہیں تو بعد میں آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اگر آپ پیل ہو گئے تو آپ کی ویزے اور آپ کی ٹکٹ کی پیسہ آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا اور لسٹ میں ایک بات ضروری اور بتاتا چلو کہ آپ لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو پروپیشن ٹیسٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ عام ورکروں کیلئے نہیں ہے سعودی ہو قومت نے سریپ اور سریپ اس اپڈیٹس میں یہ بتایا ہے کہ یہ پلمبنگ اور الیکٹرسٹی والے پروپیشن سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور آگے جا کے اگر کوئی اور اپڈیٹس آیا کہ اور بھی ایسے پروپیشن والوں سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور ہمیں کچھ اپڈیٹس ملی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس لئے جوہنا آپ سپی نیوز کے ساتھ جوڑی رہی ہے تاکہ سعودی عربیہ سے جو بھی خبر آئے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے اس لئے سپی نیوز کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ویڈیو پیس بک پیچ سے دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اور ویڈیو بہت بڑی ہو گئی میں ماذرہ چاہتا ہوں آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ